ملک بھر میں مہنگائی میں اضافہ کا سلسلہ نہ رکھ سکا رواہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں صفر آشاریہ چھے نو فیصد اضافہ ہوا ادارہ شماریات نے مہنگائی کے عداد و شمعہ جاری کر دیا ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے توفان سے عوام پریشان ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح صفر اشاریہ چھے نو فیصد بنزید بڑھ گئی سالانہ بنیاد اوپر شرح 30.82 فیصد ہو گئی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے ریکارڈ 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا چینی تین روپے، زندہ مرگی کا گوشت نو روپے، لہسن دس روپے اور دال لیں پندرہ روپے فی کلو تک مہنگی ہوئیں پزشتہ ہفتے کسی ہوئی مرچ کا 200 گرام پاکٹ 13 روپے، 390 گرام کا پاکٹ دودھ 28 روپے مہنگا ہوا پیاز، ٹرماتر، پھل، کھلا دودھ، گوشت اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ایک ہفتے کے دوران پانچ اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 17 کی قیمتیں مستحکم رہیں دارہ شماریات کے مطابق ویشٹیبل گھی کی قیمت میں 9 روپے کی کمی ہوئی لپی جی کا گریلو سیلنڈر 38 روپے سستا ہوا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی فی کلو قیمت میں 25 روپے کا اضافہ کیا گیا گھی کی فی کلو قیمت 398 روپے سے بڑھا کر 423 روپے کر دی گئی یوٹیلیٹی سٹورز پر صرف بی آئی ایس پی مستحقین کو ٹارگٹڈ سبسیڈی ملے گی